موسیقی ہمارے ساتھ ہے دیش کی دگج کنسلٹنسی فرم کے پی ایم جی کے گیریش وانواری ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں گریش جی سواغت ہے آپ کا سین بی سی آواز پر پہلا سوال آپ سے یہ لینا چاہتا ہوں کیا ساڑھے اٹھرا پرسنٹ کی جو میٹ کی ریٹ ہے آپ کو نہیں لگتا ہے زیادہ ہے اسے کم تو کرنا ہی چاہیے اپسلوٹلی زیادہ ہے اور یہ ایکسپیکٹیشن کافی سالوں سے ہیں کیونکہ اگر انسینٹیوائز کرنا ہے لوگوں کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے اگر انڈسٹری کو بڑھانا ہے اگر انپوائیمنٹ جنریٹ کرنا ہے تو میٹ بیچ میں آ جاتی ہے نورمل ٹیکس ریٹ ہے 34% اور اس کے بلے اگر آپ کو ساڑھے اٹھرا ٹکا میٹ بڑھنا پرے تو انسینٹیو کافی کم ہو جاتا ہے بہت پاپیلر ایکسپیکٹیشن ہے بھائی میٹ نکال دینی چاہیے کافی لوگ نے تو ریپریزن بھی کیا ہے میٹ نکال دینی چاہیے پر اگر نکالنے کا پورا ہیڈ روم نہیں ہے گورمنٹ کو تو اٹلیس کم تو کر دینی چاہیے اس کا ایمپیکٹ بہت ہوگا گورمنٹ کو اور اس کا ایمپیکٹ بہت ہوگا انڈسٹری کو چلے جو بھی آؤٹسورسنگ کمپنیز ہے جو بھی ایکسپورٹ اورینٹڈ کمپنیز ہے ان کو کافی انکریجمنٹ ملے گی انڈیا میں اور سٹ اپ کرنے کے لیے اگر میٹ نکل جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نکالنا تو بہت ہی مشکل ہوگا بڑا بولٹ سٹیپ ہو جائے گا کہ ساڑھے اٹھرہ پرسن سے آپ زیرو کر دیں لیکن ریزنیبلی پر دو تین آپشنز ہیں آپ ایسا کیوں سوچتے ہو پورا نکال دینا چاہیے آپ سیکٹر وائس نکال سکتے ہیں جیسے آپ کو اگر سے پاور کو بڑانا ہے انفرا پر میٹ ہے انفرا پروفٹ پر میٹ ہے تو آپ اس پہ نکال دیجئے وہ آپ کا پرائیورٹی سیکٹر ہے اگر آپ کو کوئی اور چیز کو بڑانی ہے تو اس میں پورا نکال دیجئے باقی جو پرائیورٹی نہیں ہے اس کو آدھا کر دیجئے تو بہت کومبینیشنز آدمی دیکھ سکتا ہے تاکہ ایک دب پورا نکالنے کا بھی نہیں ہوئے but you know mid path which works and which serves the objectives of many industries جہاں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے لیکن across the board کیا ساڑھے اٹھا پرسنٹ کی ریٹ دس پرسنٹ کے آس پاس یا ایسا کوئی ایک ریزنیبل فکر کیا ہو سکتا ہے see any relief will be welcome اگر ساڑھے اٹھا پندرہ بھی ہو جاتی ہے تو welcome ہوئے گا چلے ساڑھے تین ٹکا بڑھ جاتا ہے 10% also will be a big cost to share because بہت لوگ فسے ہوئے انفرا کمپنیز، منفیکچرین کمپنیز ایسی ریٹ کمپنیز جو میٹ میں بسے ہوئے ہیں تو کافی فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ جو ریپرزنٹیشن لگاتار آپ کر رہے ہیں consultancy forms, associations اگر الگ الگ جو bodies ہیں کیا لگتا ہے کہ سرکار واقعی سیریسلی سوچ رہے ہیں اس پر کچھ ایکشن لینے کے بارے میں اچھلی سب کا سب depend کرے گا بھائی سرکار کا کیا پلان ہے revenue raise کرنے کا کتنا سرکار revenue raise کرنے کے اوپر depend کرے گی budget کے علاوہ جیسا PSU disinvestment ہو جاتا ہے جیسا کہ stock markets کتنے تیز ہیں یہ ٹائم میں shares بیچنا ہے is a very good strategy like coal india کا further offering ہو گیا so کتنا کتنا bank کرے گی government budget fiscal revenues پہ via with the non-fiscal revenues which is cut and cut subsidies cut and expenditure boost of revenues in the form of PSU disinvestment and any other ways in which they can raise money or public private participation that will be the overall strategy to the budget as a specific need یہ نکال دینا چاہیے of course یہ کافی incentivizing move کا گورنمنٹ کا بھی ہوتا ہے ایک سر اس سرکار کا سب سے بڑا فوکس دکھ رہا ہے میکن انڈیا کا یعنی کی manufacturing کو بڑھاوا دینے کے لیے آج سے گریج آپ کو کیا لگتا ہے کیا کم سے کم اب جو نئی کمھیاں آئے نئی manufacturing فیسیلٹیز جو لگا ہے ان پر تو میٹ کم سے کم لاغو نہیں کرنا چاہیے یا پھر انہیں کس طرح کے tax holidays دینے کی ضرورت ہے دیکھئے میکن انڈیا ایک بہتی بڑا کونسپٹ ہے اور ابھی ٹائم آگیا ہے اس کو ریالیٹی کرنے کے لیے اس کو ریالیٹی کرنے کے لیے ہم نے سن لیا ان کو ابھی اس کو ایکچولی ریالیٹی کر کے اس سے جوب کریشن کر کے اس میں اسے کریشن کرنے کا ٹائم آگیا ہے میکنگ انڈیا کے بہت پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں ایک پرسپیکٹیوز تاکیوز 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 لوگ بلانٹ لگائے مینیفیکٹر سٹ اپ بنوائے انڈیا میں آکے دھندہ کریں تو اس کے لیے ڈیپریسیشن انسینٹیوز آرین ڈی انسینٹیوز آپ کیسا ان کو بڑھاتے اور اگر اپنے انسینٹیو 200% سے 300% بھی کر دیا اگر میٹ ہوگئے تو فائدہ نہیں اس کا تو یہ کیسے آپ tax incentive کو real tax incentive بناتے ہیں تاکہ لوگ کو فائدہ ہوئے لوگ کو وہ cash flow ملے تاکہ وہ invest کر پائیں بہت ہی important perspective ہوتا ہے GST بہت important ہے اگر GST آتا ہے ایک انڈیا integrated market بن جاتا ہے تو make in india کو اور بڑاوہ مل سکتا ہے GST آنے سے چلیے GST کا آنا بہت ہی ضروری ہے اگر یہ manufacturing کو ایک دوم seamless بنانا ہے ہمیں تو make in india ایک تو ہے fiscal perspective دوسرا ہے policy perspective جو لوگوں کو دکھتیں ہوتی ہیں plant set up کرنے کے لئے approvals لینے کے لئے وہ آپ کیسا کم کر سکتے ہیں آپ single window clearances کیسے کر سکتے ہیں smart cities ہیں بنا رہے ہیں وہ کیسے reality میں آئیں گے تو government سے بہت ہی expectations ہے لوگوں کی پر اگر یہ سچ ہو جاتا ہے تو آپ سوچ رکھتے ہیں employment کیسے create ہوگا مانو میں کیا ہوتا ہے یہ tax policy میں سب سے بڑا چیز کیا ہوتا ہے the time lag اگر میں نے make in india successful کیا اگر job creation ہوئی تو tax collection بڑیں گے چکلے job creation سے لوگ tax بڑیں گے چیز جیدہ کھائیں گے اس کا impact gdp پہ eventually ہوگا ایک سال کے بعد ایک سال کے بعد وہ gdp پہ impact ہونے سے automatic tax collections بڑھ جائے گا تو یہ interim ایک سال میں جو ہمیں incentive دینے ہیں وہ ہمیں پیسے کہاں سے لانے چاہیے is a very important point تو شروعات میں ایک bold step لے لیں اس کے بعد تو revenue generation اپنے آپ ہوتے دیں گے hopefully markets are doing well and if you put a lot on PSU disinvestment that can be a non-tax avenue یہ آپ نے بڑے انٹریسنگ بات کیا کہ شروعات میں آپ کچھ incentive دیجے revenue کی جو کمی آئے گی وہ ڈائرسمنٹ سے پوری کیجئے اور ایک بار یہ کیک سٹارٹ ہوا تو اگلے سال سے پیسہ آنا شروع ہوگا یہ ایک اور SE concept تھی SEZ کی ایسا لگا کہ یہ بڑی successful ہوگی super hit ہوگی لیکن ultimately معاملے کہیں کہیں جا کے آٹک گئے چاہے وہ problems approvals کی permissions کی ہو یا پھر take off نہیں ہو پایا کیا آپ کو لگتا ہے کی mat جو SEZ پر لگایا جا رہا ہے یہ ختم کر دینا چاہیے جو دو focus point آپ بول رہے ہیں manufacturing اور exports دونوں اس سے بڑھ جائیں گے absolutely SEZ پر mat نکالنا ایک اٹھا step ہوگا پر آپ دیکھیں گے جو SEZ ہے جو regulatory wise ہے وہ کافی ابھی smooth ہے SEZ set up کرنا لوگ کر سکتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے پر اگر اس میں سے mat نکل جاتا ہے تو بہت ہی بڑا incentive ہو جائے گا اس پر میں کیا دیکھ رہا ہو what will the government do as a policy چکلے آپ ایک چیز دیکھیں ایک data پان دیکھئے trade deficit ابھی بلکل صحیح ہو گیا trade deficit صحیح ہونے کے لیے SEZ کا incentive export earning برانے کے لیے تھا بھائی جب ہی oil prices بڑے ہوئے تھے تو بھائی انڈیا میں foreign exchange کیسے آ سکتا ہے تو بھائی government کی policy کیا رہتی ہے ویاں بھی trade deficit how much they want to incentivize export earning will be a key thing کیسے آج میں سبھت دیکھ رہا تھا ہمارے prime minister کہہ رہے تھے بھائی اگر defense equipment انڈیا میں بانتا ہے تو make in india reality ہو جاتی ہے india is the biggest defense spender تو there are different aspects in which make in india can happen SEZ is one of them but how much will they calibrate the SEZ tax holiday for boosting exports is one will have to wait and watch in a scenario of all oil prices being moderate ایک جو آپ نے بات کہی کہ پہلا سال تھوڑا مشکل والا رہے گا revenue کے لیے سمجھو سرکار اس طرح کے incentives دیتی ہیں make in india کے لیے manufacturing کے بیلنشیٹ تیلی پروپر نہیں کر پاتی ہے تو کیا foreign investors یا پھر market جو اتنا bullish ہو چکا ہے آگے کے growth اس کو لے کر تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسے digest کر پائیں گے کہ بھلے ٹھیک ہے ایک سال کا معاملہ کچھ بھی گڑوڑ دکھے لیکن یہ جو push آرہ ہے growth کو وہ اگلے چار پانچ دس سال کی کہانی بنائے گا it will all depend upon how will the fiscal deficit be bridged if there is a credible plan اگر ایک اچھا plan ہوئے گا جس سے آدمی revenue increase کر سکتا ہے through different sources of revenues like you know PSU disinvestment others other ways of raising money اگر credible plan ہوگا تو لوگ بہت خوش رہیں گے what people want is a credible plan to raise money besides taxes and let the tax incentives be there to make the growth happen لوگ میں سے خوش رہے تھے 60 ھاتھ 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 ھیک کچھ نہیں ہے GST آج جاتا ہے بھرابر ہوتا ہے India can really roll with growth double digit growth ہو سکتا ہے جیسے آپ مینیفیکٹرنگ اور میکن انڈیا پلان کو بڑھا دینے کے لئے کچھ ٹیک سولیڈیز اور کچھ اور پش دینے کی امید کریں کہ سرکار تک یہ بات پہنچے گی اور بجٹ میں کچھ proposals کچھ رہات کے ویچار جرور آتے وید دکھیں گے CNBC آواز پر ابھی کے لئے نئے ایک چھوٹا سبر حاجر ہوں گے ہمارے ساتھ